السلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال دہان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹوپک کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی بلوگ میں آڈیو فائل کو انزرٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنی بلوگ کی پوسٹ میں آڈیو فائل کو انزرٹ کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ٹائمز آیا کے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے اس طریقے کے جانب کے ہم نے کس طرح سے آرڈیو فائلز کو شامل کرنا ہے اپنی جو ہے بلوگ جو پوست ہے اس میں شامل کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس ویب پر آنا ہے www.podsnack.com یہ جو لنک ہے اس ویب سائٹ کا وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ جا کر اس پر کلک کیجئے اور آپ کے سامنے یہ ویب اوپن ہو جائے گی اور اگر آپ ویسے بھی اس کو گول میں سالچ کر کے اوپن کرنا چاہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو اس ویب پر آپ نے آ جانا ہے فائنلی تو یہاں پر آپ کے سامنے بٹن ہے بلٹ اے پلی لیسٹ تو وہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ سے جو ہے نا وہ سائن ان مانگا جائے گا تو سائن ان آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں فیس بوک کے ذریعے کر سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ٹیوٹر اکاؤنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ پورٹ سنیک پر اپنا اکاؤنٹ بنا بھی سکتے ہیں تو اس طرح کے جو آپشن ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے یہاں پر اگر پورٹ سنیک کا جو آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے تو وہ یہاں پر انٹر کیجئے نیو یوزر ہیں تو آپ اس یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایمیل پاسورڈ نیم اور یوزر نیم دیا کر ریجسٹر کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ فیس بک کے ذریعے گوگل کے ذریعے ٹوٹر کے ذریعے بھی سائن ان کر سکتے ہیں تو سائن ان کرتے ہیں گوگل کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں آپ اپنا پسندیدہ طریقہ یا اپنی جو اکاؤنٹ ہے وہ یوز کیجئے گا جو آپ کی مرضی تو میں یہاں سے شامل کرتا ہوں گوگل اکاؤنٹ کے ذریعے لوگن کرتا ہوں اور جیسے آپ گوگل اکاؤنٹ پر یا کسی اور اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ سے allow آگے پرمیشن مانگی جائے گی مجھ سے اس لئے نہیں مانگی کیونکہ میں پہلے پرمیشن دے چکا ہوں اس کے بعد میں نے اس کو log out کیا تو دوبارہ sign in کیا آپ کے سامنے آپ کو سمجھانے کے لئے لیکن وہ جو ہے پرمیشن کا option سامنے نہیں آیا اس وجہ سے اور جیسے آپ کے سامنے login ہو جائے گا تو تھوڑے دیر ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے new playlist بنانے کا option آجائے گا یا اس طرح کا کوئی option اس طرح کے جو option ہے وہ آپ کے سامنے show ہو جائیں گے تو اس طرح کا option آپ کے سامنے جو ہے new playlist بنانے کا option وہ آپ کے سامنے show ہو جائے گا تو یہ تھوڑی سے انٹرنیٹ کے وجہ سے تھوڑا problem کر رہا ہے لیکن جیسے یہ show ہوتا ہے تو میں آپ کو completely وہ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے tracks کو شامل کرنا ہے پھر اس کی طرح سے playlist کی setting آپ نے کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو اپنی جو ہے پوسٹ کے اندر شامل کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس ویڈیو میں complete شامل ہیں اگر آپ ان چیزیں کو سکھنا چاہتے ہیں تو آپ complete ویڈیوز کو دیکھتے رہی ہے تو ویور سے finally یہ load ہو گئی ہے سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اپنی جو ہے playlist کا name دینا ہے اور نام وہ شامل کرنا ہے title وہ شامل کرنا ہے جس کے متعلق جو چیزیں آپ کی playlist میں شامل ہیں پار اگزیمپل ہم لکھ دیتے ہیں کہ songs ہیں new playlist song شامل کر اور یہاں پر finally ہم نے اس کو setting کر لیتے ہیں کہ song اوکے یہ ہم نے اپنی playlist کا name ریکھ دیا اس کے بعد نیچے options ہیں کہ اگر آپ کمپیوٹر سے شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو premium account جو purchase کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ free میں بلوگ بغیرہ use کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ dropbox میں اپنی files کو شامل کریں dropbox میں کس طرح سے files کو شامل کرتے ہیں اگر یہ طریقہ آپ کو نہیں آتا تو آپ بہت easy طریقہ ہے لیکن آپ just جائیں youtube پر وہاں سے لکھیں how i drop how i use dropbox تو آپ کو کافی سارے tutorials مل جائیں گے وہاں سے آپ dropbox میں اپنی file کو insert کر سکتے ہیں تو insert کرنے کے بعد یہاں پر آئیں اور یہاں سے login to your dropbox account کے ساتھ attach کریں اور permission دیں اور پھر اپنی ان تمام files جو آپ نے drop کر رکھی ہیں اپنے dropbox میں تو وہاں سے آپ ان کو insert کیجئے اور اپنے playlist میں شامل کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ youtube سے just search کرنے کے بعد آپ اپنے فائلز کو اپنی playlist میں audio کے طور پر شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر just آپ کو name لکھنا ہوگا songs بغیرہ ڈال songs for example ہم search کرتے ہیں songs تو یہاں پر کر لیتے ہیں search یہ اس طرح کے result جو ہیں وہ سامنے آ جائے گے وہاں پر youtube ویڈیوز ہوں گی لیکن یہاں پر آپ کے سامنے آڈیو فائلز شو ہوں گی تو یہاں پر آپ نے plus کے icon پر click کرنا ہے اور جتنی بھی فائلیں آپ نے شامل کرنا ہے جتنے بھی track آپ نے شامل کرنا ہے ان کو اپنے plus کے icon پر click کرتے جانا ہے اور click کرنے کے بعد آپ نے اوپر اوپر یا آپ نیچے ابھی option موجود ہے تو آپ نے next کے option پر click کر دینا ہے next کے option پر click کریں گے تو تھوچ درہ loading ہوگی لڈنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے next جو option ہے وہ شو ہو جائے گا تو وہ جیسے ہی آتا ہے تو اس کے بارے میں discuss کرتے ہیں اس سے پہلے جتنی طرح میں وہ لوڈ ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ template use کر سکتے ہیں اپنی playlist کا template آپ کی playlist کس طرح سے نظر آئے songs نظر آئے ہیں یا جو song play ہو رہا وہ آپ کے سامنے ہو یا اس کے ساتھ جو دوسر tracks ہیں آپ کی playlist میں وہ بھی ساش ہو رہے ہیں تو وہاں یہاں پر سے آپ کافی ساری templates جو ہیں وہ مجود ہیں تو آپ ان میں سے شامل کر سکتے ہیں for example میں شامل کرنا چاہتا ہوں یہ والا یہ والا جو ہے option ہے template ہے وہ میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس پر click کرنے کے بعد یہاں پر preview ہو جائے گا تو preview میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے نظر آئے گا یہاں پر باقی جو color بغیرہ کی setting ہے volume کی setting ہے تو وہ چیزیں بھی ہم شامل کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہماری post open ہو اور ہمارا sound جو بھی آپ نے track شامل کی ہیں وہ چلنے شروع ہو جائیں گے تو یہاں پر سے آپ auto play click کریں گے تو آپ کا جو بنے گا آپ کے جو file بنے گی وہ اس طرح سے ہوگی کہ وہ جیسے آپ کا link آپ کی post open ہوگی تو وہ خود سے چلنا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ خود سے نہیں چلنا اس کو اس طرح کا نہیں بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر click نہ کیجئے اور اس طرح کے preview آپ کے سامنے ہے جیسے اس طرح کیا آپ کی playlist finally بنے گی جو آپ کے blog پر شامل ہوگی تو finish کر لیتے ہیں اس کو اور فائنلی اپنی playlist کو create کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنے blog کے اندر شامل کر لیتے ہیں جتنے در میں یہ loading ہوں یہاں پر ہم اپنے new post پر click کر رہاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا ہے یہاں پر ہمیں wait نہ کرنا پڑے ہم just اس کو ادھر شامل کر دیں اپنے playlist کو شامل کر دیں تو وہاں پر اپنے click کر دینا ہے آپ بعد نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے وہاں پر click کر دیئے تاکہ times آیا نہ ہو تو یہ finally جب load ہو جاتا ہے تو اس کا next جو option ہے complete ان کو کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اپنے blog کی post اس میں title دینا ہے اور title دینے کے بعد آپ نیچے جو ہے area میں آ جانا ہے text area میں آ جانا ہے text area میں جیسے ہی آپ آپ آئیں گے اس طرح سے آپ کی جو playlist وہ اس طرح سے آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہاں پر download option ہے اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے پر کوڈ کرنا ہے ڈیوز پر ہی پر کلک کرنا یہاں پر یاد رکھی گا انیبل ضرور کرنا ہے ایس ٹی ٹی پی ایس پیجز پر تو یہ جو ہے کوٹلی جو کوڈ ہے یہ یہاں پر سابنے کوپی پر کلک کرنا کاپی ہو جائے گا اور فائنلی آپ نے آ جانا ہے واپس اپنے بلوگر پر اور بلوگر پر آئیں گے پر کلک کرنے پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جتنا بھی کوڈ لگا اس کے سٹارٹ میں چلے جانے کے بعد آپ نے انٹر کر لینا اور پھر اوپر والی جو یہاں اوپر آپ نے اس کوڈ کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس طرح میں پیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو اس طرح پیسٹ ہو گیا یہاں پر کمپوز کرنے کے بعد آپ آپ کے سامنے آپ کی جو پلیلیسٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی کہ کس طرح سے وہ آپ کی جو پوست ہے میں شامل ہو چکی ہے اگر آپ یہ تھوڑی دیر میں لوڈنگ ہوگی تھوڑی دیر لوڈنگ ہونے کے بعد وہ آپ کو پرویو نظر آ جائے گا اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا کس طرح سے پرویو ہے فانلی نظر آئے گا آپ کے بلوگ پر تو یہاں پر پرویو پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو پرویو پر کلک کریں گے تو تو اس طرح یہ پرویو اوپن ہو جائے تو میں آپ کو لکھا دیتا ہوں کہ اس طرح فانلی ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو فانلی ویورز اس طرح کا ویو آپ کو جس طرح یہ پرویو میں نظر آ رہا ہے اس طرح کا ویو جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ کی جو بلوگ کی پوست کے اوپر تو اس طرح سے یہاں سے آپ آپ کو جو بھی جو ویسٹر ہوگا وہ آپ کے فائلز کو پلے کر سکے گا یہاں پر سے ٹریک ٹلی اسے نہیں آنا پڑے گا مطلب ہے کہ فائل کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑے گا تو مجھے امید ہے کہ ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے اس ویڈیو ضرور سکھا ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تو آپ سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو اور آپ مزید ویڈیوز اس پلے لیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو کمپلیٹ کورس دیکھتے رہی ہے بلوگن کے مطلق اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک اللہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تب تک اللہ حافظ